بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز دستزو اب جمالیان یور وچنگ زرجہ لیگل آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے کہ ریجسٹر کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے اگر ایک آپ لوگ کے سٹوڈنٹ ہیں یا وکیل ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے جو بھی آپ لیگل ریسرچ کرتے ہیں دیلی بیسرز پر وہ اپنے پاس ریجسٹر میں مینٹین کر رکھے ہیں اب میں پرسنلی بھی ریجسٹر مینٹین کرتا ہوں اور ریجسٹر مینٹین کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو آپ فیزیکلی مینٹین کریں کوئی ریجسٹر لے کے یا پھر آپ انٹرنیٹ میں مینٹین کریں میں پرسنلی جو ہے انٹرنیٹ میں پرفر کرتا ہوں اور انٹرنیٹ میں ہی مینٹین کرتا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ میں آپ کے پاس یہ سہولت ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں بھی بھی ہوں اگر آپ کی پاس انٹرنیٹ ہے تو وہاں پہ آپ لاغ ان کر کے اس ریجسٹر کو ایکسز کر سکتے ہیں تو چلیئے لیپ ٹوپ کی طرف اور میں اپنا ریجسٹر جو مینٹین کرتا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ بیس طرح مینٹین کر سکیں اب دیکھیں یہ ہے میرا لیگر ریجسٹر جسے میں مینٹین کرتا ہوں اب اس میں تین کولم ہیں جس میں سب سے پہلا کولم جس میں میں سبجیکٹ لکھتا ہوں کہ کس سے ریلیٹڈ یہ کیس لو ہے اور اس کے بعد بریف لی لکھتا ہوں کہ یہ کیس ہے کس کے بارے میں پرٹیکلرلی اور اس کے بعد سائٹیشنز جو ہیں وہ لکھتا ہوں جیسا کہ سب سے پہلا والا ہے رینٹ لو اب رینٹ لو میں کیس کس کے بارے میں ہے کہ ویل سیٹلڈ ایف دیس ٹیننٹ ایسرٹس دیٹ ہیز آنر ہیز تو ویکٹ اینڈ فائل سیپریٹ سوٹ فار اسپیسپک پرفومنس مینز کہ اگر ٹیننٹ یہ کہتا ہے کہ وہ آنر ہے اس کے باوجود بھی اسے جگہ خالی کرنی ہے اور اس کے بعد وہ سیپریٹ فائل کرے گا سوٹ فار اسپیسپک پرفومنس جو کہ اس نے کانٹرک کیا ہوا ہے یہ کیس لو ہے اس کے حوالے سے اب ایسے ہی اگر آپ کینسلیشن آف بیل کے حوالے سے کیس جون رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیس لکھا ہوا ہے اگر اگر مجھے کبھی بھی کانسلیشن آف بیل پہ سائٹیشن چاہیے ہوگی کیس چاہیے ہوگا تو یہاں پہ میں اپنے لیئر ریجسٹر میں آوں گا جہاں پہ مجھے میری جو ریسرچ کی ہوئی ہے وہ یہاں سے مل جائے گی ایسے ہی اگر آپ آگے آ جاتے ہیں بیل پہ اب یہیں ٹین نوبر والا دیکھ لیں دیکھا آپ نے اب ایسے ہی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ آ جائیں سکسٹین والے میں اب سکسٹین والے میں دلے ان ایف آئی آر کے بارے میں ہے جو کہ لیٹسٹ کیسز ہیں ٹو تھاؤزن ٹو کا اور ٹو تھاؤزن ٹوٹی نائنٹین کا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے سیریس لیپس انٹل اینڈ انلیس پلاسیبلی ایکسپلینڈ مینس ڈیلے ان ایف آئی آر سے کیس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے انلیس اس ڈیلے کو ایکسپلینڈ کیا جائے ایسے ہی اب سیونٹین میں اگر آپ دیکھ لیں تو سیونٹین میں لیکھا ہوا ہے کہ اکر سیکسیل اسالٹ کا کوئی کیس ہے تو اس میں ڈیلے ایمٹیٹر لے بھلے ڈیلے ہو تو یہ بھی لیٹسٹ کیس ہے 2020 کا ٹھیک ہے اب یہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے لئے کہ آپ اپنا لیگر ریجسٹر مینٹین کریں تاکہ آپ کو فیچر میں آسان ہی ہو تھانکیو بیری بچ